سابق وزیرالہ مرہوم مکتی محمد سید کے وفات کے بعد بی جے پی نے پیپلڈ ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ اپنے تین سال پرانے اتحاد سے دسکبرداری افتیار کر لی تھی دوہزار اٹھرہ میں دوہزار اٹھرہ سے لے کر آج تک پی ڈی پی اور بی جے پی کی سیاسی رنزشوں میں بہت اضافہ ہو چکا تھا آج جو تصویر آپ اپنے موبائل سکرین پر دیکھ رہے ہو یہ ہے بی جے پی کے عدقش رویندر رینہ جو مرہوم مکتی محمد سید کی قبر پر پہنچے اور انہیں شہر دانجلی پیش کی ہے الیکشن کی نزدیکی کے وقت میں ایسا کام کیا رویندر رینہ نے لوگوں کے ذہنوں میں کئی سارے سوال پیدا ہو چکے ہیں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں نے رویندر رینہ سے کہا کیا یہ رشتہ مزید مستقم ہو جائے گا رویندر رینہ نے کہا کہ میں یہاں پہ سیاسی بات چیت کرنے نہیں آیا ہوں اس موقع پر رویندر رینہ نے مرہوم مکتی محمد سید کی بے حد سنہ خونی کی ہے سنہ خونی کرتے کرتے رویندر رینہ نے کہا کہ مرہوم مکتی محمد سید بڑے قداور لیڈر تھے کہا کہ ان کے قد کا ثبوت اس بات سے مر رہا ہے وہ ملک کے وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں رویندر رینہ نے تشریف لاتے وقت اپنے جوتیں باہر نکالے اور مرہوم کے مقبرے پر عزت اور احترام سے تشریف لائیا ہے مزید دیکھے ہمارا ایک خاص ریپورٹ کیا کچھ کہا رویندر رینہ نے اس موقع پر ہمارے دیش کے وزیر داخلہ مفتی محمد سید صاحب اور وہ ہمارے ریاست کے چیف منسٹر بھی تھے ایک بڑی سیاسی قدعہ اور شخصیت کے مالک تھے مفتی صاحب دو ہزار چودہ میں جب گڑھ بندن سرکار ہوئی تو اس میں وہ چیف منسٹر بنے تھے اس وقت میں بھی نوشہرہ اسمبلی سے ایمل نے جیت کے آیا تھا اور ایک لمبا عرصہ ان کے ساتھ کام کرنے کا مجھے موقع ملا وہ ایک بڑی قدعور شخصیت کے مالک تھے ہندوستان کے وہ وزیر داخلہ ہوم منسٹر رہے جمع کشمیر کے چیف منسٹر رہے اور جب میں یہاں ساؤت کشمیر کے دورے پر ہوں اور بج بہارہ سے میں نکل رہا تھا میں نے آجانی مفتی صاحب کو عقیدہ پیش کیا ہے ان کو اپنا ٹریبیوٹ پیش کیا شردانجلی پیش کی ہے وہ ایک بڑے لیڈر تھے بڑی کہہ رائی میں وہ ہر مدے کا ویچار کرتے تھے اور آج جب میں ان کے شہر بج بہارہ سے نکل رہا تھا تب میں نے انہیں یہاں ان کے جو مزار شریف ہیں یہاں میں آیا اور میں نے ان کو عقیدہ پیش کیا شردہ سومن عرپیت کی ہے ان کو وہ ایک بڑے قد کے مالک تھے بڑی شخصیت تھے اور اکثر وہ اسمبلی کے اندر بھی جب بولتے تھے امن کی بات کرتے تھے شانتی اور بھائیچارے کی بات کرتے تھے مجھے یاد ہے وہ ہمیشہ کہتے تھے کی سیاست میں ہر سیاستدان کو عوام کا خدمتدار بننا چاہیے اور خدمتدار بن کے جو ہے وہ غریبوں ضعیفوں کی ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنی چاہیے ایک بڑے قد کے وہ لیڈر تھے اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ ان کا قد اس چیز سے بھائیان ہوتا ہے کی وہ ہمارے ملک ہندوستان کے ہوم منسٹر ہے جیسے آج مہترم آمیت شاہ صاحب ہمارے ملک کے ہندوستان کے ہوم منسٹر ہیں ایک زمانہ تھا کی افتی صاحب یہاں ہمارے ملک میں ہوم منسٹر تھے ان کا جنم تو کشمیر میں ہوا لیکن وہ اتر پردیش سے الیکشن جیتے اور یہاں تک کہ جمعو کے آر ایس پورا سے بھی انہوں نے اسمبلی کے الیکشن لڑا اور آر ایس پورا سے وہ جیتے ایک بڑے شخصیت کے وہ مانک تھے میں انہیں اپنا عقیدہ پیش کرتا تو کہیں راجلی تک سے پہ رہے ہیں امیل لے ان کے ساتھ کام کیا اور اس لیے جب میں آج ان کے شہر بج بیہاڑا سے گزر رہا تھا تو میں ان کے یہاں مزار شریف پر انہیں شردانجلی بھینڈ کرنے انہیں اپنا عقیدہ پیش کرنے یہاں آیا موسیقا